اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور اور آج سیاسی جو منظر نامہ ہے اکیس اکتوبر اور اکیس اکتوبر کے بعد کا جب نواز شریف اس ملک میں آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے زیادہ امکان اور جو تیاریاں ہیں وہ موجود ہوں گے کیونکہ سارا سٹیج ان کے لیے سارا سٹیج ان کے لیے تیار ہے مریم نواز صاحبہ لندن سے پہنچ گئی ہیں اہم وہاں پہ جو میٹنگز وہ اچانک کال کی گئی تھی کہ شباز شریف پاکستان آتے ہیں لندن سے اور چوبیس گھنٹے میں واپس چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا سرائیاں شروع کیونکہ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو میاں صاحب ایک ایسا وہاں پہ بیانیاں جو ان کا ماضی میں رہا ہے اور جب مجھے کیوں نکالا سے شروع ہوا تھا اور ابھی یہاں اس وقت دوبارہ ایک دم انہوں نے یہ شروع کیا تو اکہ نہیں تھی کہ یہ تو اس وقت سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان اور پی ٹی آئی اس طرف چل رہے ہیں اپنی مرضی کے احتساب کی اپنی مرضی کے جو ان کے مخالفین ہیں صرف ان کو ٹارگٹ کرنے کی تو میاں صاحب نے بھی وہی چیز چوز کی شاید یہی وجہ تھی اور یہ بات اس کے بعد جس طریقے سے اس کے اوپر بحث شروع ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ نون لیگ نے ایک بڑا پوزیٹیو میسج جو دیا ہے کہ ان کی جو سوشل میڈیا کمپین جو میڈیا کی کمپین جو لانچ ہوئی ہے جو ڈیزائن ہوئی ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے وہ اب ایک پوزیٹیو میسج کے طور پر ہے امید کی بات ہو رہی ہے آنے والے پاکستان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے ماضی کا کوئی حوالہ نہیں ہے ماضی کو چھوڑ دیا گیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ شباز شریف کا چوبیس گھنٹے میں جانا کچھ سودمن ضرور ثابت ہوا ہے گو اس حوالے سے کچھ قبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ تو بظاہر ایسا لنک ہو گیا کہ نواز شریف نے ایک سخت قسم کا بیان داگ دیا اور اس پہ دوبارہ ان کو ذرا تھوڑا موم کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی اعتصاب والی بات ہے تو پھر تو اس ملک میں سب کا ہی ہو ہر پارٹی کے اپنے اپنے مخالفین ہیں ہر پارٹی ہر شخصیت ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ صرف اس کے مخالفین کو کٹہرے میں لائے جائے ان سے حساب کتاب لیا جائے تو صرف نواز شریف صاحب کی مرضی کے جو لوگ ہیں ان کا کیوں پھر باقی بھی ہو اسٹیبلشمنٹ کا بہت پرانی ایک لسٹ ہے جو ڈیشری کے بہت سارے معاملات ہیں لوگ ہیں میڈیا ہے سرمایہ دار دبکہ ہے پیپلز پارٹی کی اپنی ایک لسٹ ہے مولانا کا اپنا ایک جو بیانیاں ہے اور ان کے اپنے جو لوگوں کے اوپر ان کی تنقید ہے اور ان سے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے جو لوگ ہیں جو ان کی ایک لسٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تو ضرور کٹیرے میں لائے جائے پھر صرف میاں صاحب کی مرضی کا اعتصاب کیوں ہو یہ تو پھر عمران خان والی بات ہوگی کہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے بغیر جتنی ان کے سیاسی مخالفین ہیں یا ان کے سامنے جو جو لوگ آتے رہے ہیں صرف ان کو کٹیرے میں لائے جاتا رہے تب ہی بات یہاں تک پہنچی کہ آج وہ اٹک سے ڈیالا بھی پہنچ گئے ہیں اور نو مئی کے بعد اس وقت وہ سائفر جو بہت ایک عدالتی جو معاملہ ہے اس کے اندر وہ گھس چکے ہیں اس میں ان کے شکنجہ ان کے گرد کسا ہوا ہے سائفر وہ کیس بہت تیزی سے آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے تو میاں صاحب کا یہ بیانیاں ایک دم جو آیا اچانک کچھ وقفے کے بعد تین چار سال کے اور جب اس وقت جب ان کے لیے لگتا تھا کہ سٹیج تیار ہے تو اب آئیں گے اور سنبھالیں گے تو ان سے بڑی امید بھی تھی کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے جو صورتحال ہے اس کو ایک بڑی پارٹی اور الیکشن کے بعد نواز شریف واپس آ کے اس کو دوبارہ ایک پٹڑی پہ لائیں گے یہ ان کا اصل جو بیانیاں تھا اور ہونا یہی چاہیے تھا تو شاید شباز شریف صاحب کا لندن جانا کام کر گیا اور اب جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں یہ لنک کیا گیا ہے کہ یہ تو سامنے کی بات ہے اصل پیچھے کسی عرب شخصیت سے ملاقات تھی اہم اور وہاں ہوئی ہے شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی کچھ جو نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ میرا تو وہاں اس حوالے سے پہنچ نہیں ہے تو جو سینئر جنرلسٹ ہیں جو نون لیگ کے ساتھ بابستہ رہے ہیں ان کی بیٹ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے صحافی ہیں ان کے قریب ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں ان کی اندر وہاں پہ اپنی اتنی گریفت ہے کہ ان کے پاس خبریں آ جاتی ہیں تو یہ اگر خبر اور بڑے مطبر نام ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں تارک سمیر ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں دوست ہیں میں ان کا ایک پیس پڑھ رہا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا اور اس میں بڑے وسوق سے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ملاقات وہاں ہوئی ہے اور بڑے اس کے نتائج سامنے آئیں گے آنے والے دنوں میں اور اس کے بعد واپس پاکستان وہ آئے ہیں تیاریاں بہت زورشور سے جا رہی ہیں ایک اور سینئر جنرلسٹ اور بڑا نام ہے اور خاص طور پر موجودہ جو منظر نام آئے پاکستان کا اس میں ان کی جو کہی ہوئی بات ہے وہ پتھر پہ لکی سمجھی جاتی ہے محسن جمیل بیگ صاحب انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بلکل کوئی کہیں پہ رکاوٹ نہیں ہے یہ کہیں پہ ایسی بات ابھی سوچی بھی نہیں گئی کہ نواز شریف کا جو اس میں کوئی آنے میں رکاوٹ ہے 21 اکتوبر فائنل ہے وہ آئیں گے جہاز انہوں نے تو پورا سمجھ شیڈیول بھی بتا دیا کہ یو اے سے جہاز بھی آئے گا بک ہو گیا ہے کیسے پورا سارا پروسیجر ہوگا یہاں پہ آنے کا اور کن کن کی ڈیوٹیاں ہیں پھر جو نونلی کے لوگ باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں ان کو بھی واپس آنے کا کہا گیا ہے جو ٹکٹ لینے کے خاش مند ہیں انہیں بھی اب ٹاسک دے دیئے گیا ہیں کمیٹیاں بھی بن گئی ہیں تو 21 اکتوبر کی تیاریاں اب تیزی سے شروع ہو چکی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو اس سارے ماحول میں کہ آنے کے بعد 21 اکتوبر کے بعد کا منظر نمہ کیا ہوگا الیکشن تک کیا سورتحال ہوگی نونلیگ کو کیا بلکل ایک اوپن فیلڈ ملے گی یا جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات دیگر پارٹیاں کر رہی ہیں اس کا بھی کہیں پہ کوئی ہوگا شامیمود گریشی پیشی پہ آئے تو انہوں نے جو بات کی کہ اگر پی ٹی آئی کو باہر رکھا جاتا ہے الیکشن سے تو الیکشن بے مانی ہو جائے گا اس بات میں بڑا وزن ہے تو یقیناً اس کا بھی کوئی حل ہوگا اب یہاں پہ دو باتیں ہیں ایک تو ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا یا مائنس عمران خان پی ٹی آئی رہے اور پی ٹی آئی کا ایک سیاسی وجود ہے اور وہ ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن لڑیں اور یہ بات اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک الیکشن لڑنے والی پوری جو جماعت پوری ایک مشینری ہے سیاسی کارکون ہے ان کے بڑی تعداد موجود ہے نو مائی والے جو سیگمنٹ کو مائنس کرنے کے باوجود تو اگر وہ الیکشن میں ان کو آتے ہیں اور ان کو آنا ابھی تک کوئی رکاوٹ نظر بھی نہیں آ رہی تو اس کے بعد پھر کیا جواز رہ جائے گا کہ اس الیکشن کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہاں جو آگے سینیریو ہے اس میں پیپس پارٹی کا بڑا اہم رول ہوگا اور اس سے زیادہ مولانا کا بڑا اہم ہوگا مولانا کی خاموشی تھوڑی مانی خیز ہے وہ حالانکہ الیکشن ایک طرح سے اناؤنس ہے اور جب پاکستان میں الیکشن سامنے آ جاتا ہے تو ہر حلقے میں ٹکٹ لینے کے خاشمان مختلف جماعتوں کے وہ اپنی گیم شروع کر دیتے ہیں ایک بندے کو ایک لیڈر کو جس نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہوتا ہے اپنے حلقے میں اس کو اگر ایک پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ دوسری سے رابطہ کرتا ہے یہ شفٹنگ ہوتی ہے بیس تیس پرسنٹ حلقوں میں یہ ایک نارمل پریکٹس ہے یہ والی سرگرمی شروع نہ ہونا بڑا تشویشناک ہے جب تک یہ سرگرمی تک وہ والی وائبز نہیں آئی ایک روٹین کی تیاری تو ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے نواز شریف کی واپسی سے بہرحال یہ ماحول ضرور اس ملک میں بنے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو عدلیہ میں جوڈیشری میں معاملات ہیں خاص طور پر جو تین اکتوبر کو اب یہ اگلی سماعت ہے فل کورٹ کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے اور جو صابق چیف جسٹس بندیال کے جو فیصلے ہیں ان کا کیا بنے گا ان کے سرات کہاں ہوگی نیب جس طرح ایکٹیو ہے کیا وہ دوبارہ نیب کا جن کھول دیا گیا ہے چیف جسٹس بندیال جو صابق ہیں انہوں نے جو آخری فیصلہ کیا اس کی طرح میم کو کل ادم قرار دینا یا ختم کرنا اس کے بعد وہ جن کیا واپس بوتل میں بند ہوگا یہ کچھ اہم سوالات ہیں اس کے بعد ہی بات آگے چلے گی لیول پلینگ فیلڈ یہ اس کا یہ کہنے کو تو یہ اب ایک سیاسی ہے کہ ہر پارٹی اس کی بات کر رہی ہے لیکن یہ محول ملے گا ضرور میری دانست میں اس طرح اوپن نہیں ہوگا کہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے یہ اوپن تاثر نہیں جائے گا یہ میرا ایک تجزیہ ہے ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو سارے مواقع دیے جا رہے ہیں جس طرح پیپس پارٹی کے پوری لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے اور اس طرف وہ انہوں نے اپنی جو توپوں کا روح اسی طرف کر دیا ہے کہ نون لیگ ان کا ٹارگٹ ہے موجودہ نگران سیٹ اپ میں بھی ان کے لوگوں کیوں بات کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات آگے چلے گی اس کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں کیا سٹیپس ہیں کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور رابطے جاری ہیں عمران خان کا جو چیرمن پی ٹی آئی ہیں ان کا اٹک سے اڈیالا آنا یہ بہت اہم ہے لوگ تو اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالا میں آنے کے بعد ان کے رابطے کچھ میٹنگز جو صدر عرف علوی جو ہیں ان کا تردار ہے اور کچھ لوگوں کا وہ ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے اڈیالا عمران خان کے اڈیالا آنے کے بعد جو سب سے اہم جو نکتہ ہے جو نتائج دے گا جو آنے والا منظر رمہ پی ٹی آئی کا کیسا ہوگا پی ٹی آئی الیکشن میں جاتی ہے نہیں جاتی عمران خان کے ساتھ تو مشکل ہے اس کے بغیر جانے پہ تیار ہوتی ہے نہیں اس میں شاہ محمود قریشی کا گردار بڑا اہم ہے اڈیالا میں سائفر کیس میں وہ خان کے بالکل سمجھیں کے ساتھی ہیں اس معاملے میں اکٹھے وہ ڈوبیں گے اور اکٹھے وہ آگے جائیں گے شاہ محمود قریشی کی جو ملاقاتیں اب خان سے اڈیالا میں ہوں گی یہ بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرے گا اس ملک میں پی ٹی آئی کا جو سیاسی مستقبل آنے والا الیکشن میں ہے اس کا اور عمران خان اور نو مئی کے جتنے ذمہ داران ہیں جو اب اس وقت اب یہ بغت رہے ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ بھی یہ فیصلہ کرے گا یہاں پہ اصل بات چیت یہاں پہ ہوگی اور جو ہم نے پچھلے وی لاغ میں بھی بات کی تھی کہ مدر آف آل ڈیل وہ یہاں پہ سامنے آ سکتی ہے اور وہ ڈیل کسی کے ساتھ نہیں ہوگی عمران خان کی وہ ڈیل کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگی وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی وہ ان کے اندر کی یہ ڈیل ہوگی وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے درمیان ہوگی وہ عمران خان اور پرریز الہی کے درمیان ہوگی وہ اس جو ایک جو گوڈ پی ٹی آئی اگر کوئی سیاسی پی ٹی آئی سیاسی ویجن رکھنے والی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اور ایک انتشار اور شر پسندی والی جو پی ٹی آئی تھی جس نے یہاں تک پہنچایا پی ٹی آئی کو ان کے درمیان یہ ڈیل ہوگی تو اس میں نتیجہ کیا نکلے گا کیا عمران خان میں اندر اتنی لچک آگئی ہے اٹک میں انہوں نے کچھ اکیلے بیٹھ کے سوچا ہے کچھ سمجھا ہے وہ اب ہمیں نظر آئے گا یہ موقع بڑا اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے اس کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوگی یہ اس کی جو چیزیں جب تک سامنے نہ آ جائیں وہ اسی سے منحصر ہیں آپ شاہ محمد قریشی اور عمران خان کی جو ملاقاتیں ہوں گی وہاں پہ تیہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے اور اس میں تیزی سے پیشرفت ہوگی اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی اس ساری صورتحال پر ہم نظر رکھیں گے تو آج کا اس وی لاؤگ میں جو یہ نئی پیشرفت تھی اٹک سے اڈیالہ آنے والی اور 21 ابتوبر والا جو نواز شریف والا بیانیاں ہیں اور نواز شریف کیا واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے اس پہ ہم نے بتا دیا شرطیں اس پہ ابھی بھی لگ رہی ہیں اس میں جو ظاہری بات ہے کہ ابھی 100% کنفرم نہیں ہے کہ تیاریاں پوری ہیں 21 اکتوبر کو نون لیگ کی لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں جو یہ جملہ ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے تو اجازت دیجئے کل انہی جو چیزیں ہیں جو سارے معاملات ہیں ان میں نئے پہلو اور نئی جو اس میں جو تجزیہ ہے نئی چیزیں ہیں ان کو آپ اس میں مکس کر کے ہم دیکھیں گے پھر بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ